بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قصہی درد ہے جو دل سے بیان ہوتا ہے چشمی خامہ سے میرے عشق روح ہوتا ہے کرپشن کا جو خیر یہاں ہوتا ہے ایسا دنیا اعتمدل میں کہاں ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہر سیسدان ایک پاکستان ہے جو کہتا ہے کہ سپریڈ پاکستان میں کھاؤ ہر پل کھاؤ ہر پل کھاؤ ہر سڑک کھاؤ بے دھڑک کھاؤ یہاں تک اس ایملی ہال میں کھاؤ مگر عوام کو دعا لوٹی کھانا نہ دو بولو اے پاکستان کب تک آخر اپنے رکی نمتے جھتلائے گا پھر اس نے مزید ہر سائنس دان پاکستان سے سوال کیا گی روکٹر قلیخن کو تم نے اکیلہ چھوڑ دیا یا تجھ پر حال آئے گا تو تو اللہ کو کیا مو دکھائے گا اے پاکستان کب تک آخر اپنے رکی نمتے جھتلائے گا ہر دل غائل ہے ہر روح پیاسی ہے نگاہوں میں اُلجن ہے دلوں میں اداسی ہے یہ بستی امودہ پرستوں کی بستی ہے جہاں غریب کی موز نگی سے زستی ہے انہی سو تالس کے پاکستان ہے دو بزار بیس کے پاکستان کو پیغام دیا گی جب روم جل رہا تھا تو نیرو باسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا تو نیرو باسری بجا رہا تھا صرف ایک شخص صرف ایک شخص اپنے ملک کا ناسو بنا تو زیب المثل بن گیا اس ملک کا کیا بنے گا کہ جس کے دانشور کہ جس کے اہلِ زیر کہ جس کے رہنماں پر جس کے پیشوا اپنے اپنے حصے کی آگ جلا کے اپنی اپنی باسری بجا رہے ہیں آیا پاکستان کب تک آخر اپنے ربکینِ مطلق لائے گا آخر میں اس کمزور موزور مغبہ بہت سا پاکستان ہے جے قائدِ اعظام واللہمائی بارلہمت اللہ آرہے کہ پاکستان تک پہنچنے کا طریقہ بتایا کہ ہمیں ہاتھوں سے غلط کام نہیں کرنا ہے آپ کو زغلہ چیز نہیں دیکھنی ہے زبان سے غلط بات نہیں بولنی ہے اور ہر ایک نے اپنے آپ کو درست رہنا ہے اور اسی طرح ہر پاکستان نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے مٹی کی قسم جس میں میں نے جرم پایا اس مٹی کی قسم جس میں میں نے چلنا سیکھا اس مٹی کی قسم جس میں میں نے دفن ہونا ہے رات تعلیق ہے بکھی ہوئی موجہ ہے مگر میں نے ساحل پہ پہنچنے کی ایک قصر کھائی ہے ہاتھ تسلیم کروں یہ میری فطرت میں نہیں میں نے یہ حلاس لینے کی قسم کھائی ہے